السلام علیکم آج میں آپ کو اپنی سیکرٹ ریسپی بتانے والی ہوں چکن چومن جو کہ کافی مشہور ہے میری اور اس کے لئے ہم نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا اور یہ مسالے نکال لیا ہیں یہ ہے چکن پوڈر یہ چاٹ مسالہ یہ چائنیز نمک اور یہ ہے صرف نمک اب ہم نے اس پیکگیو بالنے رکھ دی ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے آخر تک کھلاتے رہنا تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں پھر میں چکن کو فروزن کر کے اس کے اس طرح سے سٹرپس کٹ لیتی ہوں تو یہ ہم اب جولہ جلا رہے ہیں جولہ جلالے کے بعد ہم نے اس پہ رکھ دیا ہے فرائی پان فرائی پان میں ہم نے تھوڑا سا گھی ڈال لائیں یہ میں سنگل سرونگ گھی آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر وہ ڈالنا ہے گارلک گارلک کو ہم گریٹ کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے گریٹ کرنے سے میں اپنے اور دوسری ڈشز میں بھی گریٹ کر کے ہی ڈالتے ہوں اب میں اس میں ڈال دوں گی جب یہ فرائی ہونے لگا تو چکن اب میں چکن کو اس کو سوٹے کر لوں گی سوٹے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالنے والی ہوں اس کے مسالے سوٹے کر کے اب میں اس میں اس کے مسالے ڈال دوں گی صحیح سالے جو میں نے نکال کر رکھے ہیں اب یہ جللی جللی سوٹے ہو جائے گا تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی پانی ڈالنا ہے ہائی فلیم پہ ہی پکاتی ہوں یہ چکن بلکل گل جاتی ہے میں کیونکہ اس کو پتلی پتلی سٹرپس میں کٹتی ہوں تو یہ ایک کافی میری اس سے ایکسپیرینس ہے یہ گل جاتی ہے اچھی طرح اور یہ میں نے اس میں اب ڈالنا ہے بیزل لیف بیزل لیف ڈالتی ہوں بلکل ایک پنچ جتنا بیزل لیف میں نئی بھی ڈالوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا فلیور آتا ہے اس سے اب ہم اس میں ڈالیں گے ویجیٹیبلز جولین کٹ کے ابھی اس میں ویجیٹیبلز چلے گئے اب اس کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے زیادہ فرائر نہیں کرتی میں اس کو ویجیٹیبلز کو چلی سوس سویا سوس اور اینڈ میں کیچپ کیچپ آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں کچھ لوگ زیادہ کیچپ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اب اس کو اچھے طرح سے ایک آدھے منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کا سارا جو ارومہ ہے نا اچھی طرح سے سوس میں آ جائے چکن کا بیزل کا اب یہ پکنے کے بعد اب ہم اس میں بوائل کرے ہوئے سپیکڈی ڈالیں گے اس پیکڈی ڈالنے کے بعد میں یہ بوڈن چمچہ ہٹا دوں گی کیونکہ اس پیکڈی کو ٹوس کرنے کے لیے میں سپیچولر یوز کرتے ہوں ورنہ سپیچولر یہ ٹوٹ جاتے ہیں سپیکڈی اچھا میں اس پیکڈی بوائل کر کے بھی رکھ لیتی ہوں جب میرے آرڈرز بغیرہ آتے ہیں تو میں اس وقت اس کو یوز کر لیتی ہوں اب ہم اس کو اس کے ساتھ سوتے کر لیں گے ٹوس کریں گے اچھی طرح اور اتنے ہی دو سے تین سیکنڈ چار سیکنڈ کے لیے اس کو اچھی طرح سے اس میں پکا لیں گے ہم جیسے ہم اس کو پکائیں گے اس کا کلر چینج ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اب ریڈی ہے اس کو چاروں طرف سے آپ بیچ میں لے کے آئیے اور اچھے سے مکس کریے یہ اب اس کی سوس اس میں وہ نہیں ہوئی ہے ابزورپ جب اس کی سوس اس میں ابزورپ ہو جائے گی تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو باکس میں ڈال دیا اور یہ سنگل سرونگ کے چکن چومن ریڈی ہے تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ